جوڑوں کے اندر گریز کے کم ہونے سے آپ کو جوڑوں سے جڑی ہوئی قدر کی سبسیہ ہو سکتی ہے جیسے جوڑوں میں سوجن آنا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹنے میں دکت گھٹنے میں درد گھٹنوں میں سے کٹ کٹ کی آواز آنا وغیرہ جوڑوں میں یہ گریز کم ہونے کی وجہ سے جوڑوں کی ہڈیوں کے سیرے آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کر کافی ساری بڑی پریشائنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے یہ بہت زیادہ جدوری ہو جاتا ہے کہ اگر گھٹنے سے گریز کسی بھی وجہ سے کم ہونے لگا ہے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے اس کے لئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا طریقہ باتانے والا ہوں جس سے آپ کے گھٹنے کا گریز تیجی سے بننے لگے گا وہ بھی گر بیٹھے بینا کوئی دوائی لیے ساتھ ہی اگر آپ کو ابھی یہ سمسیہ نہیں ہے تو بھی آپ اس گریلو اپائے کا اپیوک کر سکتے ہو تاکہ آنے والے سمیں میں آپ کو کبھی گھٹنے سے جھوڑی کوئی سمسیہ نہ ہو اس گریلو اپائے کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوں گے تین سے چار اکھروٹ کی گری دوستو اکھروٹ میں کافی جدہ ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی اس میں کیلشیم اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں جو جوڑوں کے بیچ کے گیک کو کم کرتے ہیں اور ہڈیو کو مجبوط بنانے میں مددگار ہوتے ہیں تو تین سے چار اکھروٹ کی گری لے کر ہمیں اسے ایک کٹوری نیریل پانی میں رات بھر کے لئے بھگو کر رکھ دینا ہے نیریل پانی کا پی ایچ ہمارے شریر کے پی ایچ کو مینٹین کرنے کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کھون میں ایکسیڈیٹی نہیں ہوتی اور گھٹنوں میں سوجن اور درد کی سمسیہ بھی نہیں ہوتی صبح اٹھ کر آپ کو ان بھگے بھیگے ہوئے اکھروٹ کے ساتھ ایک چمچ سہت کو کھانا ہے ایسا آپ کو روجانہ کرنا ہے کیونکہ سات دینوں کے اندر آپ کے گھٹنے کے اندر گریز بننے لگے گا اور آپ کے جوڑوں سے جیوری ہی ساری سمسیہ کو سمادھان ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو کھٹائی سے بچنا ہوگا کسی بھی طرح کی کھٹائی کا سیون آپ کو پوری طرح سے بند کرنا ہوگا ساتھ ہی اپنے ڈائیٹ میں کیلشیم اور ویٹامین ڈی سے بھرپور آہارا کو شامل کرنا ہوگا اگر آپ ان سبھی چیزوں کا پالن کرتے ہیں تو آپ کو گھٹنوں کی ساری سمسیہ ختم ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں